بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے انسانی زندگی میں خاص طور پر پریگننسی کے دوران اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر کوئی میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیں اس کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم اس میڈیسن کے استعمال سے متعلق اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق کچھ معلومات دے سکیں تو آپ کو فولوکیسٹ کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فولوکیسٹ کی ہمارے جسم میں کس لیے ضرورت ہوتی ہے فولوکیسٹ کی ضرورت ہمارے جسم میں نئے سیل بننے میں مدد کرتی ہے فولوکیسٹ دماغ کے لیے نئے سیل بننے میں مدد کرتی ہے خون کے لیے نئے سیل بننے میں مدد کرتی ہے یہ تو عام طور پر ہمارے جسم میں اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی فولوکیسٹ کی ہمارے جسم میں ضرورت رہتی ہے اور ساری ہی زندگی ہی اس کی ضرورت رہتی ہے اس اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ خاص طور پر پریگننسی کے دوران یہ ضرورت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کہ ماں کے لیے اور بچے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ روز مرہ کی خوراک سے فولوکیسڈ کی کمی کو پورا کریں لیکن اگر آپ یہ ضرورت خوراک سے پوری نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ کو فولوکیسڈ مطلوبہ مقدار میں لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو فولوکیسڈ کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اسے کب لینا ہے اور کتنی مقدار میں لینا ہے تو دوستو ہم ان خوادین کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ فولوکیسڈ کی ضرورت پریگننسی سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے یعنی پریگننسی سے تقریباً دو ماہ پہلے ہی آپ کے جسم میں فولوکیسڈ کی مطلوبہ مقدار ہونی چاہیے یہ ویڈیو کے اویرنس کے بارے میں بنا رہے ہیں کہ اس کی کمی سے بہت سے ایسے مسائل دیکھنے میں آ رہے تھے جو کہ بچوں کی مزوری کی صورت میں سامنے آ رہے تھے اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا تھا یہ صرف ایک ہماری اس گلتی کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ ہم پراپر اپنا چیک اپ نہیں کرواتے اپنے جسم میں موجود کمزوری جو بھی کمزوری ہے چاہے فولوکیسڈ کی کمزوری ہے انیمیا کی کمی ہے یا خون کی کمی یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں جو ہم بروقت پورے نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کم از کم فولوکیسڈ کی کمی کو تو اپنے جسم میں پورا رکھیں اگر تو آپ انہیں قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزیں یا مثلا کہ ہرے پتے والی جو سبزیاں ہیں ان میں کافی مقدار میں فولوکیسڈ موجود ہوتا ہے اس کے بعد پل میں مارٹے مسامی سنگترج کودرے سٹوبری میں کافی مقدار میں فولوکیسڈ موجود ہے اس کے بعد کالے چنے ہیں جو ان سے لوبیا وغیرہ میں فولوکیسڈ کی کافی مقدار موجود ہے اگر تو آپ راپر طریقے سے یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پرگننسی سے پہلے فولوکیسڈ کی مقدار لینا شروع کریں اور ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس کی کمی اور زیادتی یعنی اس کی کمی سے بھی مسائل بنتے ہیں اور آورڈوز سے بھی مسائل بنتے ہیں یعنی اگر اس کی کمی ہوگی تو پھر بھی مسائل بنتے ہیں اور اگر آورڈوز لیں گے تو پھر بھی مسائل بنتے ہیں اس لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور جیسے وہ سجیسٹ کریں کچھ ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا کہ آپ کو کون کون سے وٹامن کی کمی ہے تو اس کے بعد ہی وہ آپ کو فالوک ایسرڈ یا ایسے سیپلیمنٹ ریکمینڈ کریں گے جسے کھانے سے آپ کی یہ کمی پوری ہو سکے تو خاص طور پر ان خواد تین کے لیے ریکویسٹ ہے جو کہ شادی شدہ ہیں اور پریگننسی کے دوران اپنی کیر نہیں کرتی آپ کی چھوٹی سی گلتی سے آپ کے لیے آنے والے بچے کے لیے بہت سے ایسے مسائل بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے پشتانہ پڑ سکتا ہے تو اس چیز کا خاص طور پر خیار رکھے کہ اپنی کیر کریں اپنے آنے والے بچوں کی کیر کریں اپنے بچوں کے مستقبل کی کیر کریں کہ اگر آپ اس دوران اپنی کیر کر لیں گے تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ صحت مند ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیں اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں